آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ ایک ویڈیو سے جڑا ہوا ہے دراصل بھارت کے وین کمانٹر ابھی نندن کا ایک ویڈیو جاری کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اس نام سے وائرل ہو رہا ہے کہ ابھی نندن نے ریہا ہونے کے بعد کیا کہا اس پر ہم آج اس کی سچائی پر بات کریں گے کہ کیا واقعی میں ریہا ہونے کے بعد کا ویڈیو ہے یا یہ ریہا ہونے سے پہلے کا ویڈیو ہے دراصل جو ہندوستان پاکستان کا بورڈر ہے اٹاری واگا بورڈر اس پر جو وین کمانڈر ابھی نندن تھے ان کو ریہا کرنا تھا پاکستان کی طرف سے ایک مارچ دوہزار انیس کو دو بجے کے بعد ریہا کرنا تھا لیکن ان کو ریہا کرنے میں اتنی دیری کی گئی کہ رات کے نو بچ کر کے بیس منٹ پر ان کو ریہا کیا گیا وہاں سے پورا معاملہ کیا ہے کئی دنوں سے چرچاؤں میں چل رہا ہے جب سے ان کو پکڑا گیا تھا قریب ساٹھ گھنٹے انہوں نے پاکستان کے اندر بتائے ہیں اس ویڈیو میں کئی ساری خاص باتیں ہیں کئی خاص باتیں ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پاکستانی آرمی کی تعریف کیے وہ سچی ہے کہ جھونٹی ہے اس پر چرچہ الگ سے کریں گے بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو فوٹیج میں قریب قریب پندرہ کٹ لگائے گئے ہیں کٹ مطلب ہوتا ہے جو ایڈیٹنگ کے دوران جب کسی دو باتوں کو ایک ساتھ جوڑنا ہوتا ہے تو وہ کٹ لگا جاتا ہے بیچ میں سے کچھ ویڈیو ہٹا دیا جاتا ہے پھر ان کو ملا دیا جاتا ہے اس طرح سے اس ویڈیو میں قریب پندرہ کٹ لگے ہوئے ہیں ایک منٹ کے قریب کا یہ ویڈیو ہے بٹ اس میں پندرہ کٹ ہونا اپنی آپ میں ایک بڑی بات ہے اس ویڈیو فوٹیج کو باقاعدہ پاکستان کی طرف سے ریلیز کیا گیا کیونکہ نو بج کے بیس منٹ پر ابھی نندن کو چھوڑا گیا تھا اٹاری واگا بورڈر پر اور اس سے پہلے ہی نو بجے اس کو پاکستان کی میڈیا پاکستانی فورسز دوارہ اس کو باقاعدہ مارکیٹ میں لا دیا گیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیونکہ جب ابھی نندن کو نو بج کے بیس منٹ پر تو چھوڑا گیا تو پھر نو بجے یہ ویڈیو کیسے آ گیا دراصل اس ویڈیو کو پاکستانی آرمی نے ہی ونگ کمانڈر ابھی نندن سے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کرائے تھا یہ زبردستی ریکارڈ کرائے گیا تھا یا ان کی سہمتی سے ریکارڈ کرائے گیا تھا اس پر ابھی تک کوئی چرچہ نہیں ہے کیونکہ ونگ کمانڈر کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی بیان نہیں آیا کہ جو یہ ویڈیو آیا تھا وہ زبردستی کرائے گیا تھا یا پھر زبردستی نہیں کرائے گیا تھا انہوں نے اپنی مرض اسے کیا تھا جو پاکستانی آرمی ہے اس کی جم کر کے تعریف ہے ہندوستانی میڈیا کی جم کر کے برائے کی گئی ہے لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو اکتر کے یود کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جس میں ایک بڑا شانتی کا سندیش دیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ونگ کمانڈر کو با عزت یہاں پر بھیجا گیا ہے اب سوال یہ ہوگا دیکھنے والا کہ کیا ونگ کمانڈر واقعی میں جو یہ ویڈیو آیا ہے پہلے میرے خیال سے ایک بار آپ کو اس ویڈیو کو ہی ٹیچ کر لینا چاہیے اب ایک بار دیکھ لیے کہ اس ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں بھارتی بھائیو سینہ میں ایک لڑا کو ویمان چاہ لکھوں میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اپکے ائر فوس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاج چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیریشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا تھا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے اور میرے پاس بچاو کے کسف ایک ہی سادن تھا میں نے اپنی پسٹول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آیا تھے ان کا جوش کافی انچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک دیکھے گیا جہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ دیا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے ہسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایڈ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے I see peace in it I have spent time with دی پاکستانی آمی I am very impressed انڈین میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکاوے میں آ جاتے ہیں یہ ہے ونگ کمانڈر ابھی نندن ورثامان جو مگ 21 بیس آن فائٹر پلین کے پائلٹ تھے اور باقاعدہ پاکستانی جہاز کا F16 کا پیچھا کرتے ہوئے یہ پاکستان میں جا گی رہے تھے ان کے فائٹر پلین کو شوٹ کر دیا گیا تھا اس کے بعد اپنی جان بچا کر کے یہ وہاں پہ رہے اس کے بعد آرمی نے ان کو آریسٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد کے سارے گھٹنا کرم ہوا ہے بہرحال ابھی وہ سرکشت اپنے دیش آ چکے ہیں جب تک کہ اپنے دیش میں آ کر کے ان کی کوئی پریس بریفنگ نہیں آتی تب تک جو حقیقت ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ واقعی میں وہاں پر کیا ہوا تھا کیونکہ وہ ہی بتا سکتے ہیں بہتر کہ کیا ہوا تھا پاکستانی میڈیا اپنے حساب سے دکھا رہا ہے پاکستان کے پی ایم اپنے حساب سے باتیں بول رہا ہے ہندوستانی میڈیا تو باقاعدہ یدھ کرنے کو بلکل تیار بیٹھی ہوئی ہے کیا واقعی میں جو لیکن ایک بات جو ونگ کمانڈر نے کہی ہے وہ واقعی میں بہت صحیح کہی ہے کہ ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ باتوں کو بات کا بطنگڑ مطلب کہ اس کو ایک کو بڑھا چڑھا کر کے بتاتے ہیں اور ایسی استثی بنا دیتے ہیں کہ واقعی میں یدھ ہو جائے کیا واقعی میں میڈیا جو اس طرح کا کام کر رہا ہے لیکن جو ونگ کمانڈر کی ویڈیو آئی ہے یہ ویڈیو ان کے آنے کے بعد کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان میں ہی آرمی دوارہ شوٹ کی گئی تھی آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ داریٹ شہزاد برنی پر جا کر کہ آپ ہمیں ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ